السلام علیکم دوستو آج میں ایک نئی سٹیول سریز شروع کرنے جا رہا ہوں جس میں کراچی سے اپردیر تک کا سفر کروں گا جس میں کمراد، دو جنگا، کالا چشمہ، آپشار، شہزور لیک، تھل بزار اور وہاں کے مزیدار کھانے اور پھر باٹگوئی ٹاپ، جہاز بانڈا، کٹورا لیک اور آخر میں پشاور کا سفر کروں گا آج سفر کا پہلا دن ہے سپر ہائیوے کے بس اڈے پر میں موجود ہوں صبح کے نو بجے ہیں، ہماری پہلی مندل ہے تمرگرہ جو کہ ہم سپر تمرگرہ کوچ کے ذریعے کریں گے جس کا کرایا پینتالیس سو روپے تھا لیکن ہم پانچ افراد ہونے کی وجہ سے ہمیں بیالیس سو روپے بھرنا پڑا اب بات کر لیتے ہیں بس کی بس کی سیٹ آرام دے ہے اور ایسی بھی چلڑ ہے زیادہ لوگ کیپی کے ہی کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اندر کراچی سے روانگی صبح نو بجے ہوئی تاکہ ٹرافک کے مسائل سے بچا جا سکے جیسے ہی بس کراچی کی سڑکوں سے نکلی شہر کا ہنگامہ اور شور پیچھے چھوڑ گیا کراچی سے تمرگرہ تقریباً سولہ سو کلومیٹر کی دوری پر ہے اور یہ سفر تقریباً بائیس سے چوبیس گھنٹے کا ہونے والا ہے کراچی سے نکلنے کے بعد ہمارا سفر سندھ کی مختلف شہراؤں سے ہوتا ہوا چلا راستے میں حیدر آباد، سکر کے خجور کے باغات اور دیہاتی زندگی کی جھلک دیکھنے کو ملی مختلف جگہوں پر کھانے کے آئٹم ٹیسٹ کرے کیونکہ ٹیسٹنگ فری تھی لیکن خریضہ کچھ نہیں کیونکہ بڑے بزرگ کہتے ہیں بس اور ٹرین کے اڈڈوں سے کچھ لے کر کھانا نہیں چاہیے باری آئی دوپہر کے کھانے کی ہم سب دوست کھانا گھر سے بنوا کر لائے تھے تو کھانے کا لطف دوبالہ ہو گیا پانچ مختلف گھروں کا ذائقہ چکر اب بس سکھر میں موجود ہے اور خجور کے باغات کافی خوبصورت مندر کچھ پیش کر رہے ہیں تو حضب معمول ٹیسٹنگ کا موقع ملا تو یہاں میں پگل گیا اور کچھ خجور خرید لیں آگے کے سفر کے لیے کیونکہ بہت پیدل چلنے والے ہیں رات لوگوں نے نین کچھ ایسے پوری کری جبا ہوئی تو بس پنجاب میں موجود تھی موسم مناظر سب کچھ بدل چکا تھا ایک دھم انہوں نے وقت بدل دیا جزبات بدل دیا زندگی بدل دی سبزہ کھیت نہریں دل کو مہکا رہی تھی پنجاب موٹر وے خاصی خوبصورت ہے اگلے کچھ گھنٹوں میں اب ہماری بس کے پی کے میں موجود ہے دل پہاڑی مندر دیکھ کر جھومنے لگا کے پی کے کی سوائی دیکھ کر سندھ پر ترس آنے لگا جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور بس مردان سے ہوتی ہوئی پیمر گرہ اپنی مندل پہنچ گئی صبح کے آٹھ بجرے ہیں اور ہم تقریباً تیز گھنٹوں میں یہاں پہنچے ہیں تب کوئی اچھا سا ہوتل تلاش کریں گے ناشتے کے لیے پیمر گرہ میں ناشتا تو ہمیں بہت اچھے ذائقے میں ملا ہے اور تب تک کے لیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جہاں میں پیمر گرہ سے کمرات تک کا سفر کروں گا لوکل ٹرانسپورٹ پر ساتھ جڑے رہیے گا اتوار کو آپ سے ہوتی ہے ملاقات اگلی ویڈیو میں تب تک چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا